ملک ہیں یہ ہمارے خدمت کریں گے مارے جوتے پالش کریں گے یہ کریں گے سو دی آر دیر ان پاکستان دیو گو ٹو افغانستان اور بیچارے وہ افغان اب چینوں کے ہاتھوں روٹیں گے کہ جو ان کے واحد ہوپ تھے کہ ایکنومک ریوائیبل ہو سکتا اس گورنمنٹ کو ہٹا دیا امریکہ نے طالبان نے کیا کیا یہ تو سارا دوہا اکورڈ سے نکل کے گیا ہے اب امراللہ سالے جو ہیں وہ اور احمد شاہد کا بیٹا کے آرام سے بیٹھیں گے پنشیر میں ابھی اٹاک ہوئے ان سو طالبان اس میں مرے گئے مارے گئے جو پاکستانی ناچھ رہے ہیں سڑکوں پر جیسے ان کی جیت ہو گئی خیر سر یہ ان کو تو آردت ہے یہ تو طالبان کے اوپر بہت مٹھائیاں بات رہے تھے لیکن سر ایک چیز ہم نے دیکھئے انڈیا میں کہ انڈیا میں جو ہے وہ آئی ٹی ٹی ہو یا ٹیکنالوجی ہو یا انہوں نے بھی ویکسین بنائی تھی کرونا کی اس طرح کے سر ہمارے ہاں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوں گے نا لوگ جو اتنے ٹیلنٹڈ ہوں گے کہ جو ویکسین بنا سکیں جو کام کر سکیں تو یہ ہمارے جو ٹاپ ٹیلنٹ ہے یہ تو سارا باہر چلا جاتا ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا اور ڈاکٹر انجینئر وٹیور یا کوئی رہتا ہی نہیں نہیں یہ کچھ ٹیلنٹ کی بات نہیں ہے یہ انسٹیوشن کی بات ہے جو جوالا لہرو نے آئی آئی ٹی بنائیں تھیں جو اس وقت جن میں داخلے کے لیے ہاورڈ اور ییل یونیورسٹی سے زیادہ مشکل ہے جب آپ کے ایڈوکیشن سینٹرز ایسے ہوں کہ they are higher in their assessment of how they educate and what they produce then howard یل اور یو سی ایل اے اور یہ تمام امریکن یونیورسٹی سوربون سے زیادہ انڈیا کی یونیورسٹی تو ایک critical mass ایک سال نہیں ہوگا دس سال نہیں ہوگا اس کے بعد ایک آپ کے پاس critical mass of people whose talent can be harvested یعنی ذہین تو ایک مالی بھی ہو سکتا آپ کا talent یہ کہ آپ نے اس کو پکڑا اور اس کو سائنٹس بنا دیا کیونکہ he has the ability to do mathematical his mind is set کہ وہ ریشنلزم آپ کی یہاں تو پہلے جادوگری آگئی ہے تو سائنٹس کیسے بنے گا سائنس اور ریلیجن کا تساد ہے you cannot be a scientist and believe in magic سارے ہندو ہی ہیں نا but they know how to compartmentalize this ان کو تو نہیں دن میں پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے اور مول بھی دیوبند کا وہ یہ کہہ رہا وہ کر رہا جو کر رہے ہیں سی ای اوز بنے میں گوگل کے مایکروسافٹ کی یہ سب سب انڈین ٹیلنٹ ہے نا وہاں جا کے they are focused over there وہ اور بات ہے کہ انڈیا کی بیماری ہے کہ وہ سوائے پیسے کمانے کے اور کچھ دیکھ ہی نہیں رہے جو انڈین این ہی نہیں جا رہا انڈیا is not the perfect answer وہاں ایک الگ بیماری ہے کہ nobody wants to do anything جس طرح پاکستانی اپنے ملک کے لیے یہ آپ کریڈٹ دیں کہ وہ مرے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے گھنڈا گردی ہو جائے مار پیٹ کر دیں انڈیا والا جا کے وہاں پرام سے بیٹھ جاتا ہے کہ اب میں نے بنانے ہیں میں نے اپنا کریئر کرنا ہے and I am for myself those are other problems but definitely they have an education system which is more productive than the entire Muslim world put together وہاں اخبار زیادہ نہیں کرتے ہیں وہاں لوگ کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں وہ آپ ڈلی میں خان مارکٹ میں جائیے ایک دو دکانیں ہیں ہر وقت پیک بھری ہوتی ہیں وہ books سے اور ریڈر سے اتنا سسٹم ہے کہ ان کو آپ نمبر بھی دے دیں کہ سر یہ یہ پیسے ہیں یہ کتابیں ہیں یہ مجھے پوست کر دیے گا میں اس وقت پلاسٹر کے تہلے میں کہاں دس کتابیں اٹھاتے بجاؤں گا they deliver it and it's remarkable it is a place to be because you see educated people roaming around looking for books sir وہ تو بنگلہ دیش نے بھی بہت ترقی کی ہے مطلب میں نے تو آج تک کوئی بنگولیا سا دیکھا ہی نہیں جو مجھے نالائک ملا سب کے سب بہت پڑے لکھے اور بہت بڑے زبادہ قسم کی لوگ ہوتے ہیں دیکھیں دس پرسنٹ گروت انڈیا سے آگے نکل گیا it is a model for the world انہوں نے کیا کیا اپنی زبان اپنا culture اپنی زمین کو accept کیا کہ ہاں ہم گورے نہیں ہو سکتے ہم چھے خود والے وہ اچھکزائی پتھان نہیں ہو سکتے ہم پنجابیوں کی طرح بغیرت نہیں ہو سکتے کہ اپنی زبان اردو کر لیں کچھ نہیں they started from zero جس کو کہتے تھے basket room case they had nothing today they are the model of growth انہوں نے قانون بنا دیا مذہبی party allowed نہیں ہے it is a secular democracy وہ ٹیگور کو اترا ہی مانتے ہیں جتنا وہ نوریل اسلام کو مانتے ہیں ان کے سامنے یہ یہ سارے جو پاکستانی کیا ہیں تبلیگی جماعت والے جلسہ جا کے کرتے ہیں مار پیٹ بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے but there is an active middle class شاہباغ movement جب چلی ہے میں ڈھاکہ میں ہی تھا it was a pleasure to be in ڈھاکہ مجھے ایسے لگا ڈھاکہ جیسے کراچی 1960s کا ہو it was a delightful place to be عورتیں چار انکام پہ سائیکلوں پہ کوئی روک نہیں رہا کوئی چھیڑ نہیں رہا and they are everywhere they are always humble ہم ان کا کیا مذاقع اڑاتے تھے اپنے فادر سے پوچھئے گا کبھی بھوکا بنگالی کہتے تھے ہمیں نے جان چھوٹی بھوکے بنگالی یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا میں نے بھی سنا ایسا میں نے بھی سنا وہ crash کیا پاکستان ٹھوٹا ہے ہر سال آج اندھا ہے سائیکلوں پیسے کھا کھا کے دے دے کے تھک گئے اچھا جیسے کوئی microphone یا کچھ پاس ہے تو وہی پنجابی اگدم سے اردو غلط قسم کی اردو بولنے لگ جاتا ہمیں بڑا افسوس ہے کہ پاکستان کے ساتھ آتی ہوئی ہے خدا کے واسطے ماف کر دو ہمیں وہ دشمن ہے تمہارے انڈین ان کی زبان چھوڑ دو اپنی زبان بول لو پنجابی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا سندھیوں کا مذاق مت اڑاؤ پشتونوں کا تو اتنا کیا ہم بچے تھے تو we really thought کہ پشتون صرف چوکی دار ہوتا تو صرف فیوچر کیا ہے افغانستان کا طالبان کا اور ساتھ پاکستان کو کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیا اب یہاں پہ بھی پہلے کی طرح ٹررزم نہیں شروع ہو جائے گی جو یہ کہا کرتے تھے طالبان کر رہے ہیں بلاس کیا وہ یہاں پہ چھوڑ دیں گے ہمیں طالبان انہی کی اولاد ہے یہ کیا کریں گے دیکھیں سیدھی بات ہے ڈیورن لائن پہ کچھ ذکر نہیں کرتا پاکستان میں لیکن ظاہر شاہ سے لے کے طالبان اور سوار ریولوشن کے اندر ڈاکٹر نجیب اللہ کا یا نور محمد تراکی کا کسی کا بھی حفظ العمین کو لے لیجئے کسی گورنمنٹ کسی پاور نے رائلٹی نے یا طالبان نے یا سوشلسٹ پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی ڈیورن لائن کو ایکسپٹ نہیں کیا جو انگریز نے پشتون کمیونٹی کے بیچ میں کھیج دی تھی یہ کی ایک پارٹیشن ہوا بنگال کے مسلمانوں اور بنگال کے ہندووں میں جو ایس بنگال پھر کلاتا تھا بیس بنگال اس کے بعد جو پاکستان بنا ایک پارٹیشن ہوا پنجاب کا جس میں مسلمان پنجابی اور شیخ پنجابی ان کے ساتھ جو کو ہندو تھے ان کا ٹوٹل کٹ آف کیا ہے جوسے سے لیکن ڈیورن لائن جو تھی اس میں مسلمان پشتونوں کو مسلمان پشتونوں سے جن کا ایک ہی زبان تھی ایک کلچر تھا ایک ہسٹری تھی ان کو کاٹ کے دو ٹکڑوں میں کر دیا لہور کا بیٹھا واہ رائل پنجابی کو تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا ان کو کم ہی آتی ہے کسی چیز کی لیکن جو پشتون ہے چاہے پی ٹی ایم کا ہے چاہے جماعت اسلامی کا ہے چاہے نہیں جماعت اسلامی تو خیر ہوتا دوسری جگہ پھٹ ہو گئے لیکن طالبان کا کوئی بھی لیڈر یا ایکٹویس وہ اس ڈیورن لائن کو ایکسپٹ کرے گئی نہیں اور ڈیورن لائن چلتی آپ کی گلگل بلتستان کی باورڈر سے جو انڈیا کلیم کرتا ہے کہ آپ کے قبضے میں جو پشتون ہے جس کے بھی انگریز نے لائن کے چلتی ہیں تو اس کے اگنسٹ آرگومنٹ یہ تو فیصلہ ہو سکتا ہے کہ فری مومنٹ او پیپل ہو جیسے یورپ کے باورڈرز ہیں وہ کچھیں تو نہیں کرتے ہیں انہیں کہا پاس یہ پاسپورٹ ہو آپ بیٹھ کے بیس بناتے ہیں ان علاقوں سے ریکروٹ کرواتے ہیں طالبان کو ان کو ٹریننگ دے کے آپ بھیجتے افغانستان میں تو وہ کیا چپ بیٹھے رہیں گے زیادہ دیر آپ کے پاس کوئی ہے نا ایک پاؤ دو پاؤ کا ایٹم بم تو آپ بھی دکھاؤ مال بھی تو ہم ہی ہیں جو پیسہ دے گا ہم اس کے بک جاتے تو وہ کہیں سے جمع کر کے کوئی اور خرید دے گا ڈاکٹر قادر خان بیج دیں گے یا کوئی کچھ ایسا معاملہ ہوگا but this will have serious repercussions that پاکستان itself will جسے میں کہتا ہوں بھوٹنائزیشن ہو جائے گی کہ بھوٹان سکم ٹائپ کا اس کے ٹکڑے ہوں گے جس دن پنجاب کو پتا چلا کہ ان کا water supply افغانستان اور انڈیا سے آتا ہے پھر دیکھیں گی یہ کس ٹائپ کی بہادری اور دادا گری دکھاتے ہیں سندھیوں کے ساتھ جن کا منچر لیک اور دریائے سندھ سوخ گیا پچھلے پچاس سال میں پنجاب میں ٹیوب ویلوں سے پانی نکال نکال کے نمک بھیجنا باہر اور سیم تھورک کی تباہی مچانا وہ ہمارے شہر والوں کو تو نہیں پتا کہ کیا زیادتی ہوئی پھر سندھ میں جو زمینیں عبادکار تھی وہاں جا کے فوجی افسروں کے یا فوجی افسروں کو کیا وہ کیونکہ سندھ کی زمینیں وہاں ریٹائرد صوبے دار یا اس کو زمین اٹھا کے دے دی تمام ایگریکلکچر لینڈ جو پنجابی زندھ ہے وہاں پاکستان مرد آباد کے نارے لگ رہے ہیں سندھ میں جب بلوچستان میں آزادی کی جنگت لڑی جا رہی ہے پی ٹی ایم کے سارے ممبرز پارلیمنٹ جیل میں رکھیں تو پنجابیوں اور سیم اول سٹوری مہاجروں کی دادا گیری ہے پاکستان میں موسیقی